وہ غریب لوگ جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے آپریشن نہیں کرا سکتے تھے سرکاری ہسپتالوں میں ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کو مفت وہ میڈیکل سہولیات مہیا کی گئی جو عام لوگوں کو مہیا تھی لیکن ان دس مہینوں میں پی ٹی ایم سوائے اپنے لیے این آر او لینے کے چوروں کو ریلیف دینے کے عوام کو کوئی ریلیف تو دے نہیں سکے اب انہوں نے جیسا کہ کچھ عرصہ پہلا آپ سب نے سنا تھا کہ یہ چاچا پتیچی کی جو ایک آڈیو لیگ جو سامنے آئی جس میں مریم نواز اور شہباز شریف کی گستگو سے یہ پتہ چلا کہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنے بھی عوامی فلائی منصوبے شروع کیے تھے ان کو ختم کر دیا جائے ان کے فنڈز روگ لیے جائیں اور آج یہ ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں کہ ہیلتھ انچورنس جیسے منصوبے کو یہ ختم کرنے کی ہماکت کرنے جا رہے ہیں پنجاب پہ خصوصا عمران خان کی مخالفت میں یہ شریف زرداری گینگ جو ہے یہ پنجاب دشمنی پہ اتر آیا ہے کیونکہ ہیلتھ انچورنس جیسے منصوبے کو بند کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ عوام دشمنی ہیں سیاسی مخالفت اس حد تک نہیں جانی جائیے کہ جو عوامی فلائی کے منصوبے ہیں ان کو سے ان کو بھی انتقامی کاروائی کا جائے مشانہ بنایا جائیں بہرحال میں پنجاب کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے پی ٹی آئی پنجاب کی حکومت واپس آتا ہی انشاءاللہ اگر یہ ایسے منصوبے بند کیے جا رہے ہیں تو یہ دوبارہ جو ہے فوری طور پر دوبارہ بحال کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہیں کہ پنجاب اسیمبلی کو تحلیل ہوئے آج تقریباً چوبیس چوبیس دن ہو گئے اسی طرح کی پی کے حکومت بھی جو ہے اسیمبلی جو ہے اس کو تحلیل ہوئے تقریباً تین ہفتے ہونے کو آگئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اور کی پی کے اور پنجاب کے گوورنرز نے آپس میں یہ جو فوٹ پول کھیلنا شروع کیا ہوئے اس کو بند کریں کیونکہ الیکشن کمیشن اور گوورنر آئین کے مطابق نئے انتخابات کے کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین شکنی کے مرتبب ہو رہے ہیں آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر کبل از وقت اسیمبلیاں تحریر کی جائے تو نوے دن کے اندر الیکشن کروانا آئین کی پابندی ہے کوئی بھی اس میں ہیلے بہانے سے اگر اس اس کو اگر آگئے اس تاخیر اس میں کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ جس جس انداز سے پی چی آئے کے قائدین کے اوپر باکرز کے اوپر جھوٹے بقدمت دلس کیا جا رہے تھے ان کی گرفتاریاں کی تھی جاری تھیں ان پر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس حوالے سے ہم نے بجائے کہ ہم مضامت کریں جیر میں تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے جیل برو تحریک کا اس کے لیے تحریک انصاف کے تمام ورکرز لیڈرز پارلیمنٹرینز اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار میں یہ مت سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر کوئی ایسا ورکر ہے جو کئی ایسی تیدر بھبتیوں سے گرفتاریوں سے ڈرنے والا ہے میٹھی آئی کا ورکر ستائیس سال اس نے اس اسی مافیا کے خلاف جدو جہد کی ہے جب یہ پیپرز پارٹی اور نونی کے لیڈرز لندن اور جدہ بھاگے ہوئے تھے ہم نے اسی بولک میں اسی نی سڑکوں کے اوپر آپ میڈیا کے سابتیوں کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں فوجی عامریت کے سامنا کرتے ہوئے کیا ہم نے یہاں پہ جدو جہد نہیں کی کیا ہمارے ساتھیوں نے جیلے نہیں کاٹنی گرفتاریوں کا سامنا نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں جیل اور گرفتاریوں سے نہیں ڈرھایا جا سکتا اور ان کے چند وزراء جو اہمکانہ پیانہ دے رہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا جینی علاج کرمائے کیونکہ وفاقی حکومت آپ کی اس وقت بند گلی میں جا چکی ہے آپ لوگ بجائے اس کے کہ کچھ ماضی کی گلتیوں سے سبق صیفتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جماعتیں ہیں جن کو بارہا حکومت سے باہر نکالا گیا لیکن یہ آج بھی اقتدار کے نشے میں بھول گئے کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہنے والا اس لیے آپوزیشن کا کردار اور اہمیت جو ہے اس کو کسی طور پر بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہم ملک میں نہ خانہ جنگی چاہتے ہیں کہ